ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نزامتین قاسمی ایم 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 سیکشول تیس آرڈرز ان انپورٹلیٹی اسپیشلیس وارکنگ ہیر ایڈ سائرہ ہیل کیر اینڈ ہیجامہ سینٹر بارہ بنکی اتر پردیش دیکھئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسپیشلی تین لوگوں کے بارے میں ایک خاص میڈیسن کے بارے میں وہ تین لوگ کون ہیں ایک تو وہ کی جو لوگ ماسٹر بیشن بہت زیادہ کرتے ہیں جن لوگوں نے بچپن میں بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں مشتزنی کہلیجی آپ ہاں ہست میتھون کہلیجی آپ یا ماسٹر بیشن کہلیجی آپ اگر بچپن میں یہ غلطیاں بہت زیادہ جن لوگوں میں ہوئی ہیں ان میں بہت سارے سیکشول ریس آرڈرز آگے جل کر کے ڈھاوڈ آف ہوتے ہیں تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ان کے لیے یہ میڈیسن بہت خاص ہے اسی طریقے سے جو لوگ ایکسیسیب کوائٹس کرتے ہیں بہت زیادہ سیکشول انٹرکوز کرتے ہیں سیکشول ایکٹیوٹی میں بہت زیادہ مقتلعہ رہتے ہیں ان لوگوں میں بھی کچھ سیکشول ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ میڈیسن خاص ہے اسی طریقے سے جن لوگوں کی ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے جن لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ایڈوانس ایج میں پہنچ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر بھی کچھ سیکشول ڈیس آرڈرز آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت خاص ہے ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ریکس کی جو ہے حب قوتی کے بارے میں ہم بات کریں گے سوری یہ ریکس کی نہیں ہے نیو شما کی ہے نیو شما جو کہ پارمیسیوٹیکل کمپنی ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ان کا یہ پروڈکٹ ہے حب قوتی تو حب قوتی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ بسیکلی کیا ہے حب قوتی کے کیا خاص فائدے ہیں حب قوتی کو کن کن ڈیزیز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے انڈیکیشنز کیا ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور کون سے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈوزز کیا ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو حب قوتی ہے بسیکلی کیا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حب قوتی نیو شما کا اپنا ایک پیٹنٹ ڈرگ ہے یہ اس کے بینیفٹس کے بارے میں تو ایک جنرل اوور ہم نے دے دیا تھا کہ کیا کیا خاص اس کے بینیفٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے حب قوتی جو ہے کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نا تو ایک تو وہ کی جو ماسٹر بیشن بہت زیادہ کرتے ہیں ماسٹر بیشن کرنے کے وجہ سے ان کے اندر ایرکٹائل دس فنکشن پریمیچر ایجاکلیشن ہے نا اسی طریقے سے سیمن کی کالٹی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے سیمن ان کا جو ہے وارٹری ہو جاتا ہے ہائیڈرو اسپرمیا کا ایشو ہو جاتا ہے ایکسیسیب ناکٹرنل ایمیسنس کے شکایت ہوتی ہے بہت زیادہ ویکنس اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایرکشن لوس آف لیبیڈو کا ایشو ہوتا ہے ایسے لوگوں میں اسی طریقے سے جو لوگ بہت زیادہ سیکشوال ایکٹیوٹی میں مختلع رہتے ہیں ایکسیسیب کوائٹس کرتے ہیں بہت زیادہ سیکشوال انٹرکوز کرتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی سیم اسی طرح کی پریشانیاں دیکھنے کو پائی جاتی ہیں اسی طریقے سے جن لوگوں میں ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایج فیکٹر آ جاتا ہے جن لوگوں میں ایڈوانس جو لوگ ایڈوانس سٹیج پہ بہت جاتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے عام طور پر ٹیسٹویسٹیرون کے ڈگریز ہونے کی وجہ سے ایسی کمپلینٹ دیکھنے کو پائی جاتی ہیں کہ ان کے اندر ایرکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے ایرکشن ہوتا ہی نہیں ہے یا پھر ایرکشن اگر ہوتا ہے تو وہ اچیب نہیں رہ مطلب کہ مینٹین نہیں رہ پاتا ہے ایرکشن کو اگر اچیب کر بھی لیا کوشش کر کے تو وہ مینٹین نہیں رہتا ہے فالنہ ہی وہ سبسائیڈ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں میں عام طور پر یہ بھی پریشانی آتی ہے کہ ایرکشن جب سبسائیڈ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ان کے اندر کونفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے آگے چل کر کے لوس آف لیبیڈو عام صورتوں میں اور یہ تمام لوگ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ کا آپ اس کا جو ہے حبد قوتی کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ایفیکٹیو ہے حبد قوتی کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کنٹینٹ جو ہیں وہ بہت اچھے کنٹینٹ شامل کیے گئے ہیں ہربل دوائیں جو ہیں اس کے اندر وہ کافی اچھی اچھی ہیں کافی اچھے سمجھ لیجئے محرک ہے نا مقوی کنٹینٹ اس کے اندر شامل ہیں کون کون سے ہیں درہا ایک بار ہم بات کر لیتے ہیں آقر قرحہ امبر کا اس میں استعمال کیا گیا امبر کافی کوسٹلی ہوتا ہے امبر امبر کا اس میں استعمال کیا گیا ہے آقر قرحہ ہے آقر قرحہ ہے امبر ہے مازو ہے ازگند ہے دارچینی ہے جاویتری جائفل اس طرح کے جو مفرح کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو ہرسین کا اس میں استعمال کیا گیا ہے مازو ہے اس کے اندر ہے نا مصری کا اس میں استعمال کیا گیا ہے زافران ہے اس کے اندر اس طرح کے جو کنٹنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں جس سے کیا ہے کہ کافی زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے یہ اس کی ڈوز کے اگر ہم بات کریں نیو شما کی جو حب قوتی ہے یہ ایک گولی صبح اور ایک گولی شام دونوں ٹائم ایک ایک ٹیبلٹ آپ کو استعمال کرنی ہوتی ہے زیادہ لونگ ٹرم کے لیے آپ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس کے اندر افیون بھی شامل ہے جو کہ ایک طرح سے نشے آور ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ لیمٹیڈ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ پریکوشنری طور پر استعمال کریں اور بہت زیادہ اس کا استعمال نہیں کریں گے آپ دیرے دیرے گریجولی آپ اس کا استعمال بڑھائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آپ اس کا استعمال کریں گے اثروائز آپ کے اندر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو پائے جا سکتے ہیں تو یہ ساری بات ہو گئی نیو شامل کے حب قوتی کے بارے میں کہ حب قوتی کیا ہے بیسکلی حب قوتی کو آپ کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو ہے کنٹنٹ کیا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے بات کی ہے کہ حب قوتی جو ہے بیسکلی اس کے ڈوزز کیا ہیں نا میرا اپینین اس کے بارے میں یہی ہے کہ اگر آپ کو بینیفٹ چاہیے یا پھر ایک بہت زیادہ ہو گئی ہے جہاں پہ آپ کو کچھ ورک نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر حب قوتی آپ استعمال کر لیجئے لیکن عام طور پہ یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں سیکچوال انٹرکوز بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے یا مارسٹر بیشن بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے تو اس کے پیچھے کے کہیں نہ کہیں کچھ ڈیزیزز کچھ کوزز آپ کی بارڈی میں آ جاتے ہیں جو پروپر وے میں ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو میرے حساب سے اس کا صحیح سے ٹریٹمنٹ آپ کو لینا چاہیے اس طریقے سے حب قوتی پہ صرف اوسف بپین نہیں رہنا چاہیے آپ کو اگر صحیح سے آپ ٹریٹمنٹ لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ڈیزیز ہے یہ بالکل کیور ہو جائے گی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کسی طرح کی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ پروپر وے میں اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یونانی سسٹم آف میڈیسین میں حاصل کریے انشاءاللہ سکسسفل ٹریٹمنٹ آپ کو اس کا مل جائے گا آپ اپنے ڈیاریس جو بھی آپ اچھے ڈاکٹرز ہیں آپ کے ہاں آپ ان سے کنسل کریے اگر آپ کے ہاں نہیں ہیں تو ڈسپیلے پہ آپ کو نمبر ہمارا شو ہوتا ہے اس نمبر پہ کال کر کے آپ اپائیمنٹ بک کریں گے ڈیریکلی ایسے بات نہیں ہوتی پہلے آپ کو اپائیمنٹ بک کرنا ہوتا ہے نا نمبر اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کوئی پریشانی نہ ہو اور ہمیں بھی پریشانی نہ ہو آپ یہاں پہ کال کریں گے آپ لوگوں کو پروسس بتایا جائے گا پروسس کو آپ فالو کریے پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس ٹائم میں آپ سے ہماری بات ہو جاتی ہے بہت ایزی ہے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں آسانی سے آپ ہمارا آن لائن کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں اور آن لائن ہی آپ آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کال پہ ویڈیو کال پہ جیسا آپ کو سوٹیبل ہو آپ کنسلٹ کرنے کے بعد جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بائی کوئیر یہاں سے ڈسپیش کرا دی جاتی ہیں اس لیے آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو نیو شما کی حبے قوتی ہیں ان کے کیا خاص بینیفٹس ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ کے آپشنز کیا ہیں تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تطرق کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم بہت شکریہ